ویلکم بیک کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے بنیادی دیکھ بھال تک رسائی بڑھانے اور انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تین اشاریہ ایک بلین ڈالر کی ہیلتھ کیئر ڈیل پر دستخط کیے ہیں مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈین صوبے انٹیریو کے پریمیر ڈک فورڈ نے بنیادی دیکھ بھال تک رسائی بڑھانے اور انتظار کے اوقات کو کم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ تین اشاریہ ایک بلین ڈالر کی ہیلتھ کیئر ڈیل پر دستخط کیے ہیں اس محایدے کا اعلان وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو نے کیا ان کا کہنا تھا کہ انٹیریو کو پانچوہ صوبہ بنا دیا جس نے آٹوہ کے ساتھ دو سو بلین ڈالر کے سہت کے محایدے کے اپنے حصے کے لیے محایدہ کیا محایدے والے دیگر صوبوں میں بریٹش کولمبیا، پرنس ایڈورڈ آئرلینڈ، آلبرٹا اور ناوہ اسکوشیا شامل ہیں یہ اعلان انٹیریو میں کینیڈا ہیلٹ ٹرانسفر کے لیے زافی چھالیس بلین ڈالر کی فنڈنگ کے ساتھ سہت کی دیکھ بھال کی ادائیگی کے لیے دونوں حکومتوں کے اصولی طور پر دس سالہ محایدے تک پہنچنے کے تقریباً ایک سال بعد سامنے آیا ہے وزیر آزم وفاق حکومت سے اپنے سہت کے بجٹ کے پینتیس فیصد کو پورا کرنے کے لیے اپنی سالانہ سہت کی منتقلی میں اضافہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو کہ بائیس فیصد سے زائد ہے اس قسم کا اضافہ تقریباً اٹھائیس بلین ڈالر سالانہ ہوگا اس کے بعد سالانہ پانچ فیصد اضافی ہوگا محایدے کے ایک حصے کے طور پر صوبوں کو خاندانی سہت کے خدمات تک رسائی کو بڑھانے ہیلتھ ورکرز کی مدد کرنے اور بیک لاگ کو کم کرنے ذہنی سہت اور مادوں کے استعمال میں معابنت بڑھانے اور ڈیجیٹل ٹولز کو شامل کرنے کے لیے اپنے سہت کے دیکھ بھال کے نظام کو جدید بنانے پر اتفاق کرنا پڑا کینیڈین وزیراعظم جیسٹن ٹولو کا کہنا تھا کہ نسلوں سے عالمی سطح پر قابل رسائی سہت کی دیکھ بھال اس کا بنیادی حصہ رہی ہے کہ کینیڈین ہونے کا کیا مطلب ہے یہ اس وعدے پر بنایا گیا ہے کہ اس وعد سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں رہتے ہیں یا آپ کیا کماتے ہیں آپ ہمیشہ اپنی ضرورت کی طبی دیکھ بھال حاصل کر سکیں گے ڈرگ پورڈ نے اس معایدے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے کہا یہ سیاسی دھاریوں سے قطع نظر ترجیحات کو آگے بڑھانے کے بارے میں ہے اور حدف بنائے گئے پروگراموں کو فنڈ دینے میں مدد کرے گا انہوں نے کہا یہ نئی فنڈنگ اس اہم کام کو تقویت دے گی جو ہم آنٹیریوں میں کر رہے ہیں امریکہ میں تینات کینیڈا کی سفیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکار سابق امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ کے مشیروں اور کانگریس کے اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ اگلے سال وائٹ ہاؤس واپس آتے ہیں تو مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھی جائے مزید احوال اس ریپورٹ میں امریکہ میں تینات کینیڈا کے سفیر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سفارتکار سابق امریکی صدر دانلڈ ٹرمپ کے مشیروں اور کانگریس کے اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ٹرم اگلے سال وائٹ ہاؤس واپس آتے ہیں تو مضبوط تعلقات کی بنیاد رکھی جائے سفیر کرسٹن ہلمین نے نوٹ کیا کہ یہ باتچیت مصبت رہی اور نہ ہی ٹرم کے وزیراعظم جیسٹن ٹوڑو کے ساتھ جب وہ صدر تھے تو کبھی کبھی تھنڈے تعلقات کی طرف سے مطلع کیا گیا تھا اور نہ ہی ٹوڑو اور لبرلز نے حال ہی میں ٹرم کی دائیں بازو کی پاپولیرزم کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا مسائل ہیں جو امریکیوں اور کینیڈینوں کے لیے بنیادی ہیں ان مطائج میں ٹرم کی پہلی میاد کے دوران شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی محایدے پر دوبارہ گفت و شنید شامل ہے جسے ہلمین نے کہا کہ امریکی اور کینیڈین حکام دونوں واقعی ایک اہم کامیابی کے طور پر مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاست دوسرے مشترکہ ترجیحات پر بھی باتچیت نہیں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ ان مقامی مسائل پر اقتصادی سلامتی محلیاتی تحفظ قومی سلامتی اور آقے حفاظت یہ متاسبانہ مسائل نہیں ہے ڈیموکریٹس اور ریپابلیکن دونوں اپنے ووٹروں اور اپنے حلقوں کے لیے ان چیزوں کی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں ہلمین نے واضح کیا کہ کسی بھی نتیجے کی تیاری کے لیے ریپابلیکن اور ڈیموکریٹس دونوں کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے حالیہ ہفتوں میں ٹرم کی دوسری میاد کا امکان شدید ہو گیا ہے ہلمین اس بات پر زور دیتی ہے کہ جنوری میں وائٹ ہاؤس پر کون قبضہ کرے گا اس پر توجہ دینے کے باوجود ان کی صفارتی ٹیم کانگریس میں دونوں جماعتوں کے ساتھ تعلقات بنانے اور بقرار رکھنے کو یقصہ اہمیت دے رہی ہے کینیڈا کی پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلانک کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا میں گاڑیوں کی چوری کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جل سے جلد کاروائی کرے گی مزید احوال اس ریپورٹ میں کینیڈا کے پبلک سیفٹی کے وزیر ڈومینک لی بلانک کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا میں گاڑیوں کی چوری کے بڑھتے ہوئے مسئلے سے نمٹنے کے لیے جل سے جلد کاروائی کرے گی یہ مسئلہ اس حبتے آٹوہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کا موضوع تھا 22 میں گاڑیوں کی چوری کے واقعات میں تقریباً پچاس فیصد اضافہ ہوا اس کے ساتھ بہر اوکیانوس کینیڈا میں پینتیس فیصد اضافہ ہوا ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈا تیزی سے گاڑیوں کی چوری اور دوبارہ فروخت کے لیے ایک ذریعہ قوم بنتا جا رہا ہے لی بلانک نے کہا حکومت کی کوئی بھی سطح اس مسئلے کو خود حل نہیں کر سکتی ہم اس خوف کے احساس اور اس مایوسی کو بوری طرح سمجھتے ہیں جو لوگ محسوس کر رہے ہیں اور یہ ملک کے بڑے شہروں میں ہے لیکن یہ چھوٹی برادیوں میں بھی ہے وزیراعظم جیسٹن ٹوڈو اور ان کی کابینہ کے وزراء نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ وہ بار بار مجرموں یا گاڑیاں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے منظم جرائم سے منسلے کفرات کے لیے سخت مجرمانہ سزائیں دینے کے لیے تیار ہیں داخلی طور پر بے گھر ہونے والے فلسطینیوں سے کچھا کچھ بھرے ہوئے رفع شہر پر اسرائیلی حملے کے اعلانات کے تناظر میں اسرائیل نے شہر پر بری بحری اور فضائی حملے کیے ہیں وزید جانیں گے اس ریپورٹ میں داخلی طور پر بے گھر ہونے والے فلسطینیوں سے کچھا کچھ بھرے ہوئے رفع شہر پر اسرائیلی حملے کے اعلانات کے تناظر میں اسرائیل نے شہر پر بری بحری اور فضائی حملے کیے ہیں جبکہ دو سو تیس کے زخمی ہونے کی اطلاع ہیں دوسرے جانب مرکز اطلاع فلسطین نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اطلاع دی ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی ہے جبکہ اسرائیل نے رفع کے مختلف علاقوں میں دو مساجد سمیت متعدد گھروں کو نشانہ بنایا ہے اسرائیلی حملوں میں زخمی ہونے والے دسیوں زخمی مل بے تلے دبے ہوئے ہیں ادھر اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رفع آپریشن میں ہماز کے پاس یرغمال دو اسرائیلی قیدیوں کو بھی رہا کروالیا گیا ہے جن کی صحت اچھی بتائی جاتی ہے اور اب اسپتہ معاینے کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے رہا کروائے یرغمالیوں کی شناخ ستر سالہ لویس ہر اور ساٹھ سالہ فرنینڈو مرمان کے طور پر کرائی گئی ہے رفع پر حملے سے قبل اندادی داروں نے خبردار کیا تھا کہ یہ تباہ کن ہوگا یہ اسرائیلی جہریت سے تباہ ہونے والے علاقے میں آخری نسبتاً محفوظ جگہ ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے اتوار کو نتنیہو سے کہا تھا کہ اسرائیل کو رفع میں بنا لینے والے تقریباً دس لاکھ افراد کے حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے قابل اعتماد منصوبے کے بغیر وہاں فوجی آپریشن شروع نہیں کرنا چاہیے اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے پیر کو ملاقات کریں گے توقع کے مطابق ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا مزید احوال اس رپورٹ میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے ہیں الجزیرہ کے مطابق اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے جہاں وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے پیر کو ملاقات کریں گے توقع کے مطابق ملاقات کے دوران غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا دورے کی میزمانی وائٹ ہاؤس کر رہا ہے جس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں رہنما غزہ میں بہران کے پائیدار خاتمے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ اردن اور امریکہ کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر بھی بات کریں گے اردن کے سرکاری میڈیا پر چند روز قبل ایک ویڈیو آئی تھی جس میں بادشاہ عبداللہ دون کو غزہ کو فضا سے طبی سامان پہنچانے میں ذاتی طور پر مدد کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا یہ امریکی دورہ اس کے بعد سامنے آیا ہے ٹین این ٹی وی کے نیوز بلٹن سے فی الحال اتنا ہی اپنی میزبان نمراکول کو دیجئے اجازت اللہ حافظ